آمیر خان کی فلم دنگل ویدیشوں میں کمائی کے ریکارڈ دھوان کرتی نظر آ رہی ہے چین کے بعد ہونگ کانگ میں ریلیج ہوئی اس فلم کو درشک زبردست رسپانس دی رہے ہیں دنگل کو ہونگ کانگ میں ریلیج ہوئے چار ہفتے پورے ہو چکے ہیں چار حدتوں میں اس فلم نے 21 کروڑ روپے کمالیے ہیں حالانکہ ملکرز کو ابھی بھی امید ہے فلم پانچ پہ ہفتے میں اور زیادہ کمائی کرنے والی ہے مجھے دار بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ آمیر خان نے اپنی ہی فلم کو توڑ کر بنایا ہے ہونگ کانگ میں اس فلم نے پیچھے کیا ہے پی کے کو اب یہ وہاں کی سب سے بڑی ہٹ بھارتیہ فلم ہے بتا دیں کہ دنگل کی کلک کمائی میں چین کا خاص یوگدان رہا آمیر خان کی اس فلم نے چین میں پچپن دن بھی زیادہ وقت سینیما گھروں میں گزارا چین میں ہی اس کی کمائی 1050 کروڑ کے پار رہی ٹائیوان سے اسے 42 کروڑ روپے ملے ہیں اگر دوسرے دیشوں سے ملی کمائی بھی جوڑ لیج رائے تو آنکڑا 1480 کروڑ روپے ہو جائے گا بھارت میں اس نے 387.39 کروڑ روپے کمائے تھے اس طرح اس کی کلک کمائی ہے 1893 کروڑ روپے ہے ویدیش میں 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کمانے والی یہ ہے پہلی بھارتیہ فلم بنی آپ کو بتا دیں کہ آمیر کی فلم نے چین میں بھارتیہ باکس آفیس سے زیادہ کمائی کی ہے 5 مائی کو چین میں 7000 سکرینز پر اسے ریلیج کیا گیا تھا بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہون کونگ سے کسی ہندی فلم کے ایسے آنکڑیں نہیں ملے ہیں